اسلام علیکم ویلکم ٹو پنجاب ایجوکریٹرز چپٹر نمبر فور ڈیٹر اینڈ پرائیویسی کے لیکچر نمبر فور کی اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سبسٹیوشن سائیفر میتھرڈ متبازل سازی کا طریقہ یہ انکریپشن کا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ کا اریجنل ٹیکسٹ کچھ دوسرے کریکٹر سے چینج کر دیا جاتا ہے جس کو کوئی آسانی سے سمجھ نہیں سکتا سیزر سائیفر سیزر ایک رومن ملیٹری جنرل اینڈ پولیٹیشن تھا اس نے اپنی فوج کے اندر میسیجز کو کنورٹ کرنے کے لیے بھیجنے کے لیے سائیفر کا میتھرڈ ایجاد کیا تھا جس کے اندر وہ خفیہ پیغامات اپنی فوج تک کنوے کرتا تھا اس کے دو طریقے ہیں 3 کریکٹر سبسٹیٹیوشن اور 5 کریکٹر سبسٹیٹیوشن 3 کریکٹر سبسٹیٹیوشن 3 کریکٹر سبسٹیٹیوشن کے اندر آپ کے انیشل الفابیٹس کو انکریپشن کی کے ذریعے سے چینج کر دیا جاتا ہے اس میں آپ حروفت حجی کے پہلے 3 کریکٹر کو الفابیٹ کے سب سے انڈ پہ لے جاتے ہیں اس لیے اس کو 3 کریکٹر سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ A, B اور C کو انڈ پہ Z کے بعد لکھا گیا ہے آئیے اب ہم 3 کریکٹر سبسٹیٹیوشن کی مدد سے ہم پاکستان کو کنورٹ کرتے ہیں اب P آپ کا S کے ساتھ کنورٹ ہو جائے گا A, D کے ساتھ کنورٹ ہو جائے گا K, N سے کنورٹ ہو جائے گا I, L کے ساتھ کنورٹ ہو جائے گا S, V سے چینج ہو جائے گا T, W سے A, D سے کنورٹ ہو جائے گا N جو ہے وہ Q سے کنورٹ ہو جائے گا اس طرح آپ کا پاکستان جو کہ پلین ٹیکس تھا وہ سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے 5 کریکٹر سبسٹیوشن 5 کریکٹر سبسٹیوشن کے اندر آپ اپنے انیشل الفابیٹ کو انکرپشن کی کی مدد سے چینج کرتے ہیں جس کے اندر آپ حروف تحجی کے پہلے پانچ حروف کو انڈ پر لے جاتے ہیں اسی وجہ سے اس کو 5 کریکٹر سبسٹیوشن سائفر بھی کہتے ہیں آئیں ہم اس کے اندر بھی پاکستان کو کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں پی یو سے چینج ہو جائے گا اے ایف سے کے پی سے کنورٹ ہو جائے گا آئی این سے ایس ایکس سے ٹی وائی سے اے ایف سے اینڈ این ایس سے کنورٹ ہو جائے گا سو آپ کا پاکستان سائفر ٹیکسٹ کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے یوزنگ فائی پریکٹر سبسٹیوشن تو سٹوڈنس آپ کی بکی اندر ایک اور پریکٹس دی گئی ہے وہ پریکٹس یہ ہے کہ جس کے اندر آپ فریکوینسی انیلسیز کیوں آپ بقیدہ آن لائن پریکٹس کر سکتے ہیں یہ فریکوینسی انیلسیز جو ہے آپ کی جو فریکوینسی انیلسیز جو ہے جب اس کیا آپ یہاں پر آن لائن پریکٹس کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایس ویب سیٹ کو اپن کر لیا ہے آپ یہاں پہ اپنا ٹیکسٹ اینٹر کرنیا فارئی زیمپل میں یہاں پہ اپنے ٹیکسٹ اینٹر کرتا ہوں آئی لَو پاکستان اور آئی ایم پاکستانی فارئی زیمپل آپ کوئی بھی وہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں میں نے اس کو کیا ایڈ ایڈ کرنے کے بعد یہ آپ کو اس کی فریکنسی دکھا رہا ہے کہ اس کے اندر اے کتنی دفعہ آیا ہے اے کتنی دفعہ آیا ہے اے کتنی دفعہ آیا ہے اینڈ سو اون جو سارے لیٹرز آپ کو دکھا رہا ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی لیٹر کو کسی بھی لیٹر کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا اپنا سائفر بن جائے گا یہ فریکنسی انیلسی سائفر ہے جو آپ کے بک کے اندر پریکٹس دی گئی ہے یہ ویب سیٹ وہی ہے جو آپ کو بک کے اندر دی گئی ہے اوکی میں نے جب اے کو اے سے ریپلیس کیا ہے تو جہاں جہاں پہ میرے ورڈ کے اندر میں نے جو ٹائپنگ کی تھی اس کے اندر جہاں جہاں پہ بھی اے تھا اس کے جگہ پہ اے لکھا جا چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے سون میں ون بائی ون کر کے تمام لیٹرز کو ریپلیس کرتا جاتا ہوں فارزمپل جہاں پہ اے آ رہا ہے اس کی جگہ پہ بھی آ جائے گا اور آئی کی جگہ پہ میں نے اے م رکھ دیا ہے تو جہاں جہاں پہ آئی آیا تھا میرا اوریجنل ٹیکس میں جہاں پہ آئی ہے اس کی جگہ پہ اب اے م آ جائے گا اور سون ون بائی ون کر کے میں ان سب کو چینج کرتا چلا جاؤں گا میں ٹرائے کروں گا کہ یہاں پہ میرا کوئی بھی لیٹر مش نہ ہو جتنے بھی لیٹرز اس کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے لیٹرز اس کے اندر میں کور کر لوں تاکہ میرا کوئی بھی ورڈ یا کوئی بھی میرا لیٹر ایسا نہ ہو جس کو میں نے سائیفر ٹیکس میں کروٹ نہ کیا ہو تو ہمارا آئی تنگ جسٹ اس رہ گیا ہے تو میں اس کو بھی ریپلیس کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا ایک سائیفر ٹیکس بن چکا ہے جو کہ آئی لاف پاکستان آئی ایم پاکستانی تھا اس کو یہ سائیفر ٹیکس میں کنورٹ کر لیا ہے ہم نے اپنی مرضی سے ورڈ لیٹرز کی فریکونسی کے مدد سے اس کے علاوہ نیچے آپشنز ہیں ان کے مدد سے بھی آپ ان کو اپنی مرضی سے سیٹ اوٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا سائیفر بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈسکس کیا تھا اب آپ ان تھری تھری لیٹرز اور فائیو لیٹرز فریکونسیز کوئی بھی یہاں پہ پریکٹس کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے یہاں پہ آجاتا ہوں میں یہاں پہ دوبارہ سے ایک ٹائپنگ کر لیتا ہوں آئی ایم آئی لاف پاکستان آئی ایم آس سٹوڈنٹ میں نے اس کو ٹائپ کر لیا اب اس کو ٹائپ کرنے کے بعد میں اس کو کلک کرتا ہوں ایڈ کی اوپر تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے میں یہاں پہ سبسٹیٹوشن کی اوپر کلک کروں گا ون لیٹر سبسٹیٹوشن ٹو لیٹر سبسٹیٹوشن یا تھری لیٹر سبسٹیٹوشن یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ دو کریں گے تو اس کو سائیفر ٹیک سٹور ہوگا یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر تھری لیٹر سبسٹیٹوشن دیتے ہیں تو پہلے تین لیٹرز انڈ پہ چلے جاتے ہیں اور انڈ والے لیٹرز سٹارٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ بلکل اسی طرح سے ہی کام کرتا ہے تھری لیٹر سبسٹیٹوشن فور انڈ فائیو لیٹر سبسٹیٹوشن یہ اسی کی ہی آپ کے پاس پریکٹس یہاں پہ موجود ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی لیٹرز کو کسی بھی میسیج کو آپ سائیفر ٹیکس کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں ویگنیئر سائیفر ٹیبل ویگنیئر سائیفر بھی ایک اور میتھرڈ ہے جس کے مدد سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو سائیفر میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم ویگنیئر سائیفر ٹیبل کا استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کو ویگنیئر سائیفر ٹیبل کہتے ہیں ویگنیئر سائیفر ٹیبل کے اندر آپ کے پاس روز اینڈ کولمز اے ٹو زی تک مشتمل ہوتی ہیں آپ نے اس کے اندر کس طرح سے اپنے ٹیبل کو ڈیزائن کرنا ہے آپ نے اے سے سٹارٹ ہو جانا ہے اور زی تک لکھتے جانا ہے اسی طرح نیکسٹ میں آپ ب سے سٹارٹ ہوں گے اور زیڈ تک لکھیں گے اور اے انڈ پہ آ جائے گا اسی طرح آپ اگلے میں سی سے سٹارٹ ہوں گے زیڈ تک لکھ دیں گے اور اے بی انڈ پہ آ جائیں گے اسی طرح سے سو اون آپ اپنا پورا ٹیبل ڈیزائن کر لیں گے اب دیکھتے ہیں وگنیر سائیفر میتھرڈ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کنورٹ کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک رو کی موجود ہے جو کہ زندہ باد ہے آپ پاکستان کو زندہ باد کی کے ساتھ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اوکے تو سب سے پہلے آپ پی کو زی تک دیکھیں گے پی کو زی تک دیکھا اور اسی طرح زی کو پی کی طرف گئے اب دونوں کا انٹرسیکشن او بنتا ہے تو ہمارا پی او میں کنورٹ ہو جائے گا اسی طرح سے جب آپ اے کو کنورٹ کریں گے تو آپ اے سے آئی کی طرف اور آئی سے اے کی طرف جائیں گے تو ان دونوں کا جہاں پہ انٹرسیکشن بنتا ہے وہ ہے آئی تو اے کو آئی سے چینج کر دیں گے سو اون آپ کے سے این کی طرف آئیں گے & N سے K کی طرف جائیں گے تو دونوں کا انٹرسیکشن X بنتا ہے تو آپ کے کو x سے چینج کر دیں گے and سو اون i اور d ان دونوں کا انٹرسیکشن L بنتا ہے تو L سے چینج ہو جائے گا then S اور A کا انٹرسیکشن S بنتا ہے and T B کا انٹرسیکشن U بنتا ہے تو آپ T کو U سے چینج کر دیں گے A اور A کا انٹرسیکشن A بنتا ہے N اور D کا انٹرسیکشن Q پہ بنتا ہے تو آپ N کو Q سے چینج کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کا پاکستان زندہ باد کی کی مدد سے O, I, X, L, S, U, A, Q میں کنورٹ ہو گیا ہے ویگنئر سائفر میتھرڈ میں اگر آپ کے پاس لیٹر آف نمبرز کم ہو جائیں اور آپ کا وہ اریجنل ٹیکس جس کو آپ نے چینج کرنا ہے وہ زیادہ ہو تو آپ کی وہی کی شروع سے دوبارہ سے استعمال ہونا شروع ہو جائے گی For example آپ نے پاکستان کو کنورٹ کرنا ہے پاکستان کے ٹوٹل ایٹ لیٹرز بنتے ہیں آپ نے اس کے لیے کی استعمال کی بیوٹی بیوٹی کے سکس لیٹرز ہیں اب جب آپ پاکستان کو کنورٹ کرو گے تو پاکستان کے لیے بیوٹی پورا یوز ہو جائے گا جبکہ پاکستان کے لاسٹ والے دو لیٹرز اے اینڈ ان جو ہیں وہ رہ جائیں گے تو اب اے اور ان کے لیے دوبارہ سے بیوٹی کے سٹارٹ والے ٹو لیٹرز کو دوبارہ سے استعمال کر لیا جائے گا اس کو سائفر ٹیکس میں کنورٹ کرنے کے لیے سبسٹیوشن سائفرز کے کچھ نقصانات کچھ ڈرابیکس بھی ہیں جس کے اندر سب سے پہلا ہے کہ اس کے اندر الفا بیٹس کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے الفا بیٹس کی بار بار ریپیٹیشن کی وجہ سے ان سائفرز کو بریک ڈاؤن کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے سیکنڈ ون is کہ اس کے اندر لیٹرز کی فرکوینسی جو ہے وہ ماسکڈ نہیں ہوتی اس کے اندر فرکوینسی نون نہیں ہوتی وہ آئیڈنٹیکل نہیں ہوتی جس کے وجہ سے اریجنل ہم سائفر کو اچھی طرح سے بلڈ اپ نہیں کر پاتے اوکے تو سٹوڈنٹ صاحب کی بک کے اندر جو ویب سٹ دی گئی ہے جس کی اوپرا جا کے آپ ویگنئر سائفر کی پریکٹس کر سکتے ہیں تو یہ ویب سٹوڈ ہوئی ہے جو بکی اندر دی ہے میں نے اس کو لنق کو یہاں پہ copy paste کر لیا اور میں نے اس ویب سٹ کو آپ کے سامنے open کر لیا ہے اس ویب سٹوڈ کی اوپرا ویگنئر سائفر کی بقائدہ جو ہے وہاں آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں اس جگہ پہ آکے آپ اپنے کسی بھی word کو آپ لکھ سکتے ہیں وہ میسیج جس کو آپ convert کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھتے ہیں میں نے ای لف پاکستان لکھا اور سیکرٹ کی کی اندر میری مرضی ہے میں یہاں پہ کیا سیکرٹ کی بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی سیکرٹ کی بنانا لی ہے میں اس کو چینج کر دیتا ہوں میں کس کے ساتھ ان رفضوں کو رپلیس کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی سیکرٹ کی پنجاب ایڈکیٹرز کے نام سے رکھوں میں اس کو پلے کرنے سے پہلے اس کی سپیڈ کو کم کر لوں گا تاکہ یہ آپ کو بڑی آسانی سے نظر آتی رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ورڈ بائی ورڈ کو چینج کرنا سٹارٹ ہو گیا تھا اب ہم سب سے پہلے ایک پہلے لیٹر کو دیکھتے ہیں جس کی اندر پی جو ہے وہ آئی کے ساتھ چینج ہو گیا ہے پی کو آئی کے ساتھ کنورٹ کرے گا تو پی سے ہم آئی کے اوپدر سے آئی اور پی کا دونوں کا انٹرسیکشن چیک کریں گے پی اور آئی کا انٹرسیکشن ایکس بنتا ہے تو پی اور آئی جو ہے ان کا انٹرسیکشن ایکس بنا تو یو اینڈ انڈرسکور اب یو اور انڈرسکور دونوں کا انٹرسیکشن دیکھیں گے اس طرف سے یو دیکھیں گے اوپر سے ہم انٹرسیکشن کو انڈرسکور کو دیکھیں گے تو یہ ہمارا ٹی انٹرسیکشن بنتا ہے تو ہمارا یو جو ہے وہ ٹی میں کنورٹ ہو جائے گا اسی طرح سے جب ہم نیکس جائیں گے این کی اوپر تو اب N اور L دونوں کا انٹرسیکشن چیک کریں گے تو ان دونوں کا انٹرسیکشن Y بنے گا J اور O ان دونوں کا انٹرسیکشن دیکھیں تو وہ X بنتا ہے اسی طرح سے so on A and V B and E and then so on سارے ورڈز رہے ہیں وہ آپ کے سارے لیٹرز رہے ہیں وہ سائفر ٹیکس کے اندر کنورٹ ہوتے جائیں گے using پنجاب ایڈکیٹرز کی کے نام سے آپ اپنی مرضی سے بھی اس کی کو کنورٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا سائفر ٹیکس کریئٹ ہو چکا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سائفر ٹیکس جو ہے آپ واپس اس کو original ٹیکس کے اندر original ٹیکس میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو copy paste کریں آپ کی secret key اس کو وہی رہنے دیں secret key جو آپ نے لگائی تھی آپ وہی لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو play کریں گے اوکے تو دیکھیں آپ P اور X یہ آپ کا سائفر ٹیکس تھا ہے پنجاب ایڈکیٹر آپ کی کی ہے P سے X کی طرف جائیں گے X سے جا کے ہم top کی طرف جائیں گے تو ہمیں آئی ملے گا تو it means ہمارا plain text original text آئی ہے اسی طرح next U سے T کی طرف جائیں گے U سے T کی طرف گئے اس سے top پہ دیکھیں گے تو underscore ہے تو وہ underscore آ جائے گا ہمارا plain text اسی طرح N سے Y کی طرف جائیں گے جب N سے Y کی طرف گئے تو ہم نے top پہ دیکھا تو وہاں پہ L تھا تو ہم نارا plain text وہ L آ گیا اسی طرح سے ہم J سے X کی طرف جائیں گے تو ان دونوں کا جو top پہ ورڈ ملے گا وہ ہم لکھے لیں گے اسی طرح سے سارے ہم one by one کر کے ان کو convert کرتے چلے جائیں گے اور آپ کا I love Pakistan جو آپ کا original plain text تھا وہ cipher text original text میں change ہو چکا ہے encryption with keys and password keys اور passwords کی مدد سے encryption کرنا cryptographic keys اور password کے اندر difference ہوتا ہے password ہم کسی سسٹم کی اندر enter ہونے کے لئے authenticate کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جبکہ cryptographic keys ہم encrypted messages کو read کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ password جو ہے وہ ہم خود سے generate کرتے ہیں یا ہم اس کو دوبارہ سے regenerate بھی کر سکتے ہیں اور humans جو ہیں ان کو خود سے یاد رکھتے ہیں جبکہ keys کو software استعمال کرتے ہیں یا humans ان کو استعمال کرتے ہیں کسی message کو send کرنے کے لئے یا process کرنے کے لئے ایک اچھا password difficult ہوتا ہے guess کرنا اس کو کوئی guess نہیں کر پاتا اور اس کو مشکل ہوتا ہے crack کرنا یعنی توننا اور غیر متعلقہ بندہ آپ کی فائل کو آسانی سے access بھی نہیں کر پائے گا اگر آپ کا password strong ہوگا good ہوگا ایک اچھے password کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں ایک اچھا password کی اندر کم از کم 8 characters ہونے چاہیے اس کے characters کے اندر آپ کا username آپ کا اصل name آپ کے بچے کا نام یا آپ کی company name شامل نہیں ہونا چاہیے آپ کے password کے اندر ایک complete name نہیں ہونا چاہیے complete word نہیں ہونا چاہیے for example i live in پاکستان یا اس طرح سے کوئی بھی چیز آپ کے password کے اندر uppercase یعنی بڑے حروف تھجی چھوٹی حروف تھجی numbers special symbols وغیرہ کا استعمال ہونا ضروری ہے تب ہی جا کے وے good password بنے گا ok students آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ password کتنا strong ہے تو آپ یہاں پر type کریں how secure is my password dot net کی website کے اوپر سلے جائیں گے and آپ جیسے ہی اس کے اوپر ok کریں گے تو یہ آپ کے پاس open ہو جائے گی آپ پہلے ہی link کلک کریں گے جیسے آپ link کلک کریں گے تو آپ پہ اپنا password دے سکتے ہیں جو کو crack کرنے میں اس کو توڑنے میں 607 million years لگ سکتے ہیں مطلب میرا password strong ہے اسی طرح سے آپ مزید اس کے اندر اور بھی اپنے password جو آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ password کتنا اچھا ہے جتنا اچھا password ہوگا اتنی ہی آپ security اچھی ہوتی ہے سو اپنی data کو اپنی files کو secure کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا password اچھا رکھیں یہ میں نے ٹائپ کیا پاکستان تو اس نے کہا کہ یہ password instantly crack ہو جائے یہ بڑی جلدی سے guess ہو سکتا ہے تو اس نے بتایا کہ instantly فورا گیس ہو جائے بڑی جلدی سے guess ہو جائے گا کوئی بندہ بھی میری اس password کو توڑ سکتا ہے مجھے چاہیے کہ password میں جتنا difficult رکھوں اتنا ہی difficult to guess ہو گا کچھ کو تو نہیں سکے گا میں جو password دیا تھا وہ بھی اسی طرح سے میں اپنا نام دیا تھا تو اس بریکٹس کو یوز کر پاسورٹ کرنے لگا ہوں تو اس کے بدلے میں اس نے بتایا ہے کہ میرے password اتنا strong ہے کہ password کو crack کرتے ہوئے four quadrillion years لگ سکتے ہیں مطلب لاکھوں کروڑوں سال لگ جائیں گے اس password کو توڑتے ہوئے تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں